ٹی ٹوینٹی وورڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا کل پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے سات پجے شروع ہوگا نیو یورک کے نساؤس ٹیڈیئے میں سب سے بڑا مقابلہ ہوگا بابر آزم اور رہد شرمہ آساب شکن جنگ کے لیے دیار پاکستان شائکین بڑے میچ کے لیے پوری طرح تیار تمام ٹکتیں ہاتھوں ہاتھ بک چکیں چانتیس ہزار گنجائش والا سٹیڈیم ہاؤس فل دنیا بھر میں چالیس کروڑ افراد میچ براہ راست دیکھیں گے کرکٹ شائکین کا قومی ٹیم کو امریکہ سے ہار بھول جانے کا مشورہ ٹیم کروین کی بڑے میچ سے پہلے کانٹیاک پاک میں بھرپور پریکٹیس تینوں شعبوں پر توجہ دی میچ کے دوران بادل برسنے کی بھی بیش کوئی امریکی محبے موسمیات کے مطابق میچ شروع ہونے کے بعد بارش کی ایک آون فیصد چانسز ہیں آئی سی سی کے مطابق نساؤ پریکٹ سٹیڈیم کے ویکٹ میچ میں مختلف نصر آئے گی پہلے سے بہت بہتر کر دی گئی آئی سی سی اس سے پہلے نساؤ کے ویکٹ کے غیر میاری ہونے کا اعتراف کر چکا شاہین افریدی کو نیو یارک میں بھارتی فینز نے گھیر لیا خوب سیلفیاں بنائیں شاہین افریدی سے درخواست کی آپ نے بھارت کے خلاف اچھی بالنگ نہیں کرنی روحیت چرمہ اور ویرات کوہلی کو اپنا دوست سمجھیں شاہین افریدی فرمائش پر خوب ہسے وزیراعظم کا چین کا تاریخی دورہ مکمل وطن واپسی چین میں آخری روز بھی اہم مصروفیات چین کے تاریخی ورثے کیرا کوٹا وارئر میوزیم کا دورہ تاریخی ورثاجات کے تحفظ اور بحالی اور سیاہت کے فروغ کے حوالے سے بریفنگ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے چینی صدر شی جن پنگ کے آبائی شہر شریعون میں شانشی شوبے کے پارٹی سربراس ملاقات کابینار کان بھی ساتھ تھے مختلف شوبوں میں دو طرفہ تعاون تجارت اور دیگر امور پر گفتگو پاکستان اور شانشی کے درمیان پاکستان زرات توانائی اور کانکنی کے شوبوں میں تعاونت ہے وزیراعظم کا یاگلنگ ایگری کلچرل تیکنالوجی ڈیمونسٹریشن بیس کا دورہ جدید زرات پر بریفنگ دی گئی عملی مظاہرے کے ساتھ زرات کی جدید پیکٹری کا دورہ کرایا گیا شہباز شریف نے کہا پاکستان زرائی ملک ہے حکومت فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کے لیے زرات میں جدت کے لیے کوشہ ہے زرائی مصنوات کی پروسیسنگ سے ملکی برامدات میں اضافہ اولین ترجیح ہے چینی صدر کی دعوت پر بہت مشکور ہیں میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ میں دل میں اس طرح کی کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جیل میں ڈال دوں گا سادر مسلمی لگنون نواز شریف نے بانی پیٹیا کو روٹا ہوا شخص قرار دے دیا پارٹی رہنماؤں سے گفتگو میں کہا کبھی وسریعظم ہاؤس سے گھسیٹ کر نکالنے کی دھمکیاں کبھی جیل سے ایسی اتربانی کی دھمکیاں سابق وسریعظم کا رویہ پچھلے پچھے سال سے ایک روٹے ہوئے بندے جیسا ہے بانی پیٹیا سے انتقام لینے کا کبھی سوچا تک نہیں میرے دل میں کسی کے لئے کوئی کینہ نہیں انتقام پر یقین نہیں رکھتا بانی پیٹیا کی جیل پر چاہے دو ایسی لگواتے یہ بھی کہا آئی ایم ایف کی شرائط مان نہیں گئیں تو غریب کی زندگی مسید مشکل ہو جائے گی چہباز شریف اور مریم کی کوششوں سے مہگائی کم ہوئی غریب کی زندگی بہتر کرنے کے لئے مسید کام کرنا ہوگا میں یہاں پر بائیسیت وزیراعلہ اعلان کر رہا ہوں جو تک میں زندہ ہوں اور میرے ہاتھ خون ہے پاٹا ہو یا فاٹا ہو کسی کا پاپ بھی ٹیکسی لگا سکتا یہاں پر اور یہی بتا رہا ہوں کہ ہوگے کتموں پر جو ہوگے کتموں پر ہمارے لیڈر کو جیلی پرچہ میں جو سزا ہو رہی ہے اور وہ تین سو سے زیادہ دن جیل میں گزار چکا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حساب نہیں رہیں گے ایک ایک دن کا سو سو دن کے برابر حساب دینا پڑے گا تمہیں کہ ہم خاموش ہیں اور انتظار میں ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ ہمیں پکارے کے نکلو اس دفعہ جب ہم نکلیں گے داستان بھی نہیں رہے گی تمہاری داستانوں میں ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اپنا حق چھیننا بھی جانتے ہیں کیپی میں مزید ٹیکس لگانے نہیں دیں گے اپنا حق چھیننا اور لینا جانتے ہیں وزیراعال علیہ منگرنپور کی للکار سوات میں جلسے سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی نے نکلنے کی کال دی تو ہم بتائیں گے جب عرصے ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہیں کرا سکتے بریشتر گوھر نے کہا ملک آئین اور قانون کے بغیر نہیں چل سکتا بانی پی ٹی آئی جلد عوام کے درمیان ہوں گے عصد کیسر نے کہا مذاکرات سے معاملات حل کیے جائیں ہم عزت اور احترام سے بات مانتے ہیں زور زبردستی نہیں چلے گی گجنوالا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا منڈیٹ واپس کریں راہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا جائے میں دوبارہ وزیراعلا خیب انخواہ کو دعوت دیتا ہوں آج سیاست جب الیکشن ہے کہ ہم کر لیں گے آج میں دعوت دیتا ہوں کہ آئے اکٹھے بیٹھیں صوبے کی ترقی کے لیے ہم بیٹھیں صوبے کو عباد کریں دیشتگردی سے اسے خاتمہ کریں گورنر خیب پخت انخواہ فیصل کریم کنڈی کا وزیراعلا علی امین گنڈا پور کو مناظرے کا چیلنج کہا کسی بھی پسند کی جگہ پر بیٹھ کر مناظرہ کر لیں ایسی زبان کے استعمال علی امین کی مجبوری ہے وہ اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا خیبر پخت انخواہ اور اور حقیقت میں اور ہے وزیراعلا کو 26 یونیورسٹیوں میں وی سیز کی تائیناتی کے لیے خط لکھا یہ چاہتے تھے ان کی اپنے بندے وائس چانسلر لگیں ملکی تاریخ کا پہلا پنجاب لائف سٹاک کارڈ اور پہلی وائف مر رہنمائی ایب کا اجرا وزیراعلا مریم نواز نے پنجاب لائف سٹاک کارڈ پر پروجیکٹ کی منصوری دیتی مویشیوں کی خراک لیے دھائی لاکھ بلا سود کرس ملے گا چالیس ہزار کسانوں کو لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے کرسے دیے جائیں گے مریم نواز کی جنوبی پنجاب پر ٹی ری فارمنگ کے لیے سکیم تیار کرنے کی ہدایت صحافتی تنظیموں کے تحفظات نظر انداز متناسے حد تک عزت بل قانون بن گیا قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد قان نے بل پر دستخط کیے گورنر پنجاب کی بیرون ملک روانگی کے بعد حد تک عزت بل پر دستخط کیے گئے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے بل پر دستخط سے مطالق تحفظات کے اظہار کیا تھا ڈیفی میشن بل گزٹ نوٹیفیکشن کے بعد نافذ العمل ہوگا ادھر پنجاب حکومت کا حد تک عزت قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج موقف اپنایا حد تک عزت قانون آئین اور قوانین کے منافع ہے قانون میں صحافیوں سے مشاورت نہیں کی گئی قانون جلد بازی میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لائے گیا عدالت سے حد تک عزت قانون کو قلد ام قرار دینے کی استعداد موتنا سے حد تک عزت پیل پر دستخط صحابتی تنظیبوں کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس سی پی این ای ایم این ایس پی بی اے پی ایف یو جے اور پریس کلپ کی اہدداروں کے شرکل احتجاج اقدامات پر مرحلہ وار عمل درامت کا فیصلہ موتنا سے قانون کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان حکومتی تقریبات اجلاسوں اور حکومتی اتحادیوں کے سرگرمیوں کے بائی خورت کا فیصلہ موتنا سے قانون کے خلاف مؤثر قانونی چارہ جوہی کا فیصلہ صحابتی تنظیبوں نے قانون کو انسان دشمن قرار دے دیا حد تک عزت قانون پر پیپلز پارٹی کو تشویش ہے شازیہ مری کہتی ہے کہ ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں قانون پنجاب حکومت کی ضرورت ہے تو سب کے ساتھ مشاورت ہونا چاہیے تھی بلاول بھٹو زرداری پی ٹی آئی دور میں ظالمانہ بل کے خلاف صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہے پی ٹی آئی نے بھی قانون کو ناقابل قبول قرار دیا سیاسی پارلیمانی اور عدالتی سطح پر بھرپور مضاحمت کا اعلان ترجمان تحریک انصاف نے کہا سپیکر پنجاب اسمبلی کو قانون پر دستخط کرتے ہوئے شرمانی چاہیے تھی سیاسی عوارہ گردوں نے جمہوریت کو شرم سار کیا ہے سندھ حکومت نے کرپشن کو سنت کا درجہ دے دیا ہے پہلے کرپشن ڈویلپمنٹ کی بائی پروڈکٹ ہوتی تھی اب ڈویلپمنٹ کرپشن کی بائی پروڈکٹ ہے چیئرمن ایم کی ایم خالق مقبول صدیقی کا کہنا ہے گزشتہ پندرہ سال میں سندھ حکومت کو این ایف سی ایوارڈ کی مد میں بائیس ارب روپے ملے انصاف کے بغیر گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا یہ بھی کہا ہم جس حکومت سے ناراض نہیں ہوتے وہ مدت پوری کرتی ہے جے ہوای اور تحلیق انصاف میں مزید قربتیں حکومت کے خلاف مشتر کا جدجوہت پر دونوں متفق مشتر کا معاملات پر کمیٹی بنا دی سراحیت مطابق قانعہ فضل رحمان کے تحفظات بانی پیٹے آئے تک پہنچاتی گئے بانی پیٹے آئے کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بانی تحریک انصاف کا پیقام بھی مولانا تک پہنچات کیا گیا معاملات تیہ کرنے کیلئے تین رکھنی کمیٹی کی سربراہی اسد قیسر کریں گے معاملات تیہ پانے کی صورت میں دونوں رہنمان نکات پر دستخط کریں گے مولانا فضل رحمان سے اسد قیسر کا ٹیلیفون ایک رابطہ وفقود کے درمیان ملاقات تیہ موقع ملاقات آئندہ ہفتے مولانا کی رہائشکاہ پر ہوگی مولانا نے ماضی میں ایک دوسرے پر لگائے الزامات پر وساحت مانگی تھی اتحاد سے متعلق گرانٹی بھی مانگی گئی تھی وزیراعظم بجلی لوڈ شیڈنگ کا نوٹیس لیں نئے این ایف سی ایوارڈ کا اعلان کریں عوام کو ریلیف دیں حکومت اتحادی پیپلز پارٹی کے حکومت کو مشوریں شازیہ مری نے کہا وزیراعظم بجلی لوڈ شیڈنگ کا نوٹیس لیں تو شاید عید بہتر گزرے کسان شدید تکلیف میں ہے مگران حکومت نے انتہائی غیر میاری گندوں درامت کرائی یہ بھی کہا وزیراعظم بجلی کو صرف پگڑیاں اچھالنے کا شوق ہے علی امین گنڈاپور جو کر رہے ہیں وہ پختون کلچر نہیں وزیراعظم بجلی کو آئین اور پارلیمنٹ کے سپیلنگ تک نہیں آتے امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرحمان کہتے ہیں کراچی کے نوجوان مایوس ہیں انہیں تعلیم اور صحیح جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں نوجوانوں کو بنیادی ضروریات دینا ریاست کا کام ہے عوام کے مسائل سے تمام سیاسی جماعتیں لا تعلق ہیں عدد نکاح کے اس میں سزا معاتل کی جائے بزرہ بی بی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درقاس تائر کر دی سزا معاتل کر کے اس زمانت پر رہائی دینے کے اسطدا مواقف اپنایا گزرہ بی بی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جیل پہ بدترین حالات میں رکھا گیا انصاف کے تقاسے پورے کیے جائیں سزا معاتلی کی درقاس جلد نمٹائی جائے زرطاز گل قومی اسمبلی میں سنی تحاد کانسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد بانی پی ٹی آئی نے تقرری کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق صاحب زادہ محبوب سلطان زین قریشی اور احمد چٹھا کے نام بھی تجویز کیے گئے تھے آج زمین بیمار ہے اس کو بخار ہے زمین بہت زیادہ دھواں اپنے اندر سمو رہی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کہا ہم پلاسٹک کو بنا تو رہے ہیں مگر تلف نہیں کر رہے ہمیں پیدل چلنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہیں تو تمام ججز کو سائیکل مہیا کیے جا سکتے ہیں ہم نے قدرتی وسائل کو ختم کر دیا جسٹس منصور علیشہ نے کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہم سب متحد ہیں پاکستان میں پانی کی قلت بڑھ رہی لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے سندھ میں ٹیکس نظام کو آن لائن کرنے اور ون لنک سے منسلک کرنے کا فیصلہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیلی نامیمن کی زیر صدارت اجلاس بہتر کارکندگی نہ دکھانے پر محکمہ اکسائز کے بیاسی افسران کو نوٹس شرجیلی نامیمن بولے ٹیکس نظام آسان بنانے کے لیے آن لائن ادائیگی کا سسٹم شروع کیا جائے وارڈ کپ میں افغانستان نے بھی دھاکوے تھالی آہم میچ میں نیوزیلینڈ کو بدترین شکستے دی 84 رن سے میچ اپنی نام کیا 160 کے داکب میں نیوزیلینڈ کی ٹیم 75 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ کا ایک اور بڑا مقابلہ راہ دس پچے روایتی حریف آم میس سابنے ہوں گے آسٹریلیا اور انگلینڈ کا بڑا ٹاکرا جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈز کا بہت جاری بانکلہ دیش نے سریڈلانکا کو دو پکٹوں سے شکستے دی نوائشی منڈیاں جانفروں سے بھر گئیں قریداروں کا بھی رش پڑھنے لگا ایدولہ ساکھ قریب آتے ہی رون کے اوچ پر اونٹ بچھڑوں بکروں کے بھاوتا لاہور کی کلیوں میں کربانی کے جانفر بیشنے پر پابندی دفعہ 144 ناپس کر دی گئی پابندی 20 جون تک برکرا رہے گی موسیقی